ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی نے اوفیر کوئسن کیا تھا کہ جب ہم والدہ کی قبر پر جائیں تو کیا پاؤں والی سائیڈ پر بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں دیکھیں دے سکتے ہیں ماں کی قبر کو چومنے کی اجازت دی گئی ہے اس کو بنا نہیں ہے لیکن اگر آپ کسی ولی کی قبر پر جاتے ہیں عالم دین کی قبر پر اور خاص طور پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں تو عدب احترام یہی لکھا ہے کہ کم از کم چار قدم کے فاصلے پر یعنی چار فٹ کر لیں چار فٹ یا بلکہ چھے فٹ کر لیں چھے فٹ کے فاصلے پر کھڑے ہوں آلہ حضرت امام سنت منع فرمایا کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگانا بوسہ دینا بالکل نہیں عدب کے خلاف دور کھڑے ہوں اس طرح کہ آپ کا سینہ ان کے سینے کی طرف ہو اور آپ کی پیٹ کعبت اللہ کی طرف ہو پھر آپ جو قرآن پاک وغیرہ پڑھنا چاہیں پڑھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اور باہر نکل آئیں اور اس سے کہیں زیادہ عدب روزہ رسول کا ہے آلہ حضرت نے سخت سے منع فرمایا جالی کو چومنا جالی کو ہاتھ لگانا یہ بہت فرمائے یہ عدب کے خلاف ہے عدب یہ ہے کہ دور کھڑے ہوں اور فرماتے ہیں کہ یہی سرکار کا کرم کم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلالیا اس سے زیادہ قریب جانے کی کوشش نہ کی جائے لیکن والدہ کی قبر والدین کی قبر کے بارے میں استثناء ہوتا ہے یہ کوئی ایسا مطلب یہ کہ ہمارے والدین اکثر کوئی ولی وغیرہ نہیں ہوتے بذرک نہیں ہوتے عالم بھی نہیں ہوتے ان کے لئے اجازت دی ہے کہ آپ بوسہ وغیرہ دے سکتے ہیں ایک